جی السلام علیکم بردہ کیسے ہیں اچھا آج میں آپ کو ایک ایسے کام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ گھر بیٹھے دیلی بیس پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور اپنا فیوچر بھی سیکیور کر سکتے ہیں وہ کیسے کیونکہ یہاں سے میں یہ کر چکا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے گا اور ایک بات ہوتی ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی پلٹ فارم سے الحمدللہ میں نے سیونٹی بائٹ وین کیا پھر میں نے وان ٹو فائیو لیا پھر میں نے مہران کار لی پھر میں نے ویگنار دوہزار بائیس وی ایکسل موڈل لی اور ابھی الحمدللہ اس سسٹم سے میری کمپنی سے مہران کار دوبارہ وین ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے تین ماہی دوہزار بیس کو میں نے اس سسٹم کا غاز کیا اور الحمدللہ صرف اکیس ساڑھے اکیس مہینے کے اندر الحمدللہ تین کار میں نے یہاں سے لیں اور دو بائیک لیے انٹرنیشنل ٹور بھی وین کیا اور اسی سسٹم کا میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں گھر بیٹھم بیل کے اوپر کام کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے لیے ایک چیز کو سمجھنا ضرور ہی ہے اور وہ کیا ہے اس چیز کو سمجھئے گا دنیا میں صرف چار طریقے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں محنت ہر انسان ہر جگہ پہ کر رہا ہوتا ہے کچھ کو ریزلٹ آتا ہے اور کچھ کو نہیں آتا کیونکہ اچھی جگہ پہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کے حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے جیسے ایک مزدور ہے دن رات محنت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے مزدور جتنا کام کوئی نہیں کرتا لیکن اس کے حالات نہیں بدلتے کیونکہ وہ اچھی جگہ پہ محنت نہیں کر رہا ہوتا سیم اسی طریقے سے 90 پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو جوب کرتے ہیں دنیا میں پوری دنیا میں 90 پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو جوب کرتے ہیں اور اس سے اپنی ضروریت زندگی کو پورا کرتے ہیں ان کے پاس ٹائلنٹ بھی ہوتا ہے ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے سکلز بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کسی دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ دنیا میں نائنٹی پرسنٹ پائے جاتے ہیں اس کے بعد سیلف ایمپلوئی کی کیٹگری آتی ہے اور یہ صرف چھے پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو سیلف ایمپلوئی بولا جاتا ہے جیسے ڈاکٹر وکیل دکاندار وغیرہ دکاندار ہے دکان اوپن کرے گا کسٹمر آئے گا سیل ہوگی تو پروفٹ ہوگا ادروائز نہیں ہوگا اگر ڈاکٹر کو دیکھیں کلینک پہ جائے گا مریض کا علاج کرے گا تو پیسے آئیں گے ادروائز پیسے نہیں آئیں گے وکیل کو دیکھیں چینر میں جائے گا مقدمہ لڑے گا تو پیسے آئیں گے ادروائز نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے جو چھے پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں سیلف ایمپلوئی خود کا بزنس کرتے ہیں یہ بھی ٹائم دیتے ہیں تو پیسے آتے ہیں جس دن ٹائم دینا بند کر دیں گے پیسے آنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد تین پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو سسٹم بناتے ہیں اب سسٹم کیا ہوتا ہے بزنس اونر بھی ان کو بولا جاتا ہے اور سسٹم میکر لوگ بھی بولا جاتا ہے اور یہ دنیا میں صرف تین پرسنٹ لوگ پائے جاتے ہیں مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے ہم جیز ٹیلی نور کی سیم یوز کرتے ہیں بائیس کروڑ عبادی ہے پچھلے سروے کے مطابق اگر ایک کروڑ عبادی بھی ڈیلی کا ایک روپیہ استعمال کرے تو جیز یا ٹیلی نور کے مالے کو ایک دن کا ایک کروڑ روپیہ چلا جاتا ہے اور شاید ہم پوری زندگی میں بھی بڑی مشکل سے کم آپ آئیں تو یہ کہاں سے کم آتے ہیں یہ خود کام تو نہیں کرتے لیکن ان کے لئے سسٹم کام کرتا ہے جیسے میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دوں ہم رنٹ کے گھروں میں رہتے ہیں یا پلازے میں رہتے ہیں یا دکانز وغیرہ بناتے ہیں مال بناتے ہیں تو وہ ایک بندے نے ایک ٹائم لگا کہ مطلب ایک دو سال کا اس کا ڈیرویشن لگتا ہے پیسہ لگتا ہے اس کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے وہ اسے رنٹ پہ لگا دیتا ہے وہ خوشی پہ رہے غمی پہ رہے سویا رہے جاگتا رہے اللہ نہ کرے دنیا سے بھی چلا جائے تو پلازہ کبر میں تو نہیں چلا جائے گا وہ کھڑا رہے گا اس کا رنٹ آتا رہے گا اور اس کے گھار والوں کے آخراجات پورے ہوتے رہیں گے اور یہ دنیا میں تین پرسنٹ لوگ ایسا کرتے ہیں اس کے بعد ایک پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو انویسٹر ہوتے ہیں جو پیسے سے پیسہ کماتے ہیں اور یہ دنیا میں صرف ایک پرسنٹ آج کل کے جو انویسٹمنٹ پلان ہے یہ وہ نہیں ہیں ٹریڈ کیو پر پیسہ لگواتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک پرسنٹ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں فرض کریں میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں اس چیز کا آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اگر اس چیز کو سمجھ گیا تو پیسہ کمانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا میں یہ کبھی نہیں کہوں گا آپ ہمارے ساتھ کریں بہت اچھے اچھے سسٹم آپ کو مل جائیں گے لیکن جو پریزنٹ میں آپ کو کروں گا جو سسٹم میں خوبصورت ہے میں بتاؤں گا اگر وہ کشی اور میں ملیں تو دیفنیٹلی آپ کو وہ کر لینا چاہیے کہ فرض کریں میرے پاس پیسہ ہے سکلز نہیں ہے آپ کے پاس سکلز ہیں پیسہ نہیں ہے اب آپ کو کیا چاہیے پیسہ مجھے کیا چاہیے سکل فول پرسنٹ تو میں آپ کو کہوں گا بھئی میں آپ کے اوپر پیسہ لگاتا ہوں آپ کام کریں ایک مہنے کے بعد جو پروفٹ بنے اس میں سے پانچ یا دس پرسنٹ آپ مجھے دے دیجئے گا تو اس کو بولا جاتا ہے انویسٹر یعنی کہ پیسے سے پیسہ کمانے والے لوگ اس میں تو ہم ڈریکلی آ نہیں سکتے اس پر سائیڈ پہ یہ جو لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ اور سکس پرسنٹ اس سائیڈ پہ پچانوے پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں اور صرف پانچ پرسنٹ پیسہ ہوتا ہے یعنی کہ پانچ پرسنٹ پیسہ پچانوے لوگوں میں پچانوے پرسنٹ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے یہ جو دوسری سائیڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تین پرسنٹ اور ایک پرسنٹ اس سائیڈ پہ پچانوے پرسنٹ پیسہ ہوتا ہے اور صرف پانچ پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ پانچ پرسنٹ لوگ پچانوے پرسنٹ پیسے کو انجوائے کرتے ہیں اب depend آپ کی اوپر کرتا ہے آپ سوچیں کہ آپ کس کیٹگری میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں یا اس میں اگر اس میں ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ڈریکشن کو اپنی جگہ کو چینج کرنا ہوگا اگر آپ یہی پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوائی سے فیصلہ آپ کا محنت جہاں پہ بھی ہے محنت جہاں پہ بھی ہے یہاں پہ آپ کی ضرورت زندگی پوری ہوں گے یہاں پہ آپ کے خواب پورے ہوں گے اور آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کے کیسے کھا سکتے ہیں تو چلیئے آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیسہ آتا کیسے اور ہم گھر بیٹھ کے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں یہ مکمل ایک پروسیجر ہوتا ہے کوئی مزاق نہیں ہوتی کوئی گیم نہیں ہوتی کافی سارے لوگ انویسٹمنٹ پلان میں جاتے ہیں پیسہ ضائع کرتے ہیں اور پھر پوری انڈسٹری کو غلط کہہ دیتے ہیں اس چیز کو اگر آپ سمجھ گیا تو آپ کے لئے سلیکٹ کرنا بڑائیز ہی ہو جائے گا تو چلیئے سمجھتے ہیں اس چیز کو مطلب کوئی بھی چیز ہے وہ کمپنی میں بنتی ہے تو ڈریکلی یوزر تک نہیں پہنچتی عوام تک نہیں پہنچتی اس میں درمیان چند ایک لوگ ہوتے ہیں جسے ہم کنٹریکٹر ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر اور ریٹیلر وغیرہ بولتے ہیں اور بھی بہت سارے میں نے چند ایک کے نام لکھے ہیں کمپنی میں فرض کریں کوئی چیز پچیس پرسنٹ کی بنتی ہے تو عوام کو آکے سو روپے کی ملتی ہے پچیس روپے والی چیز عوام کو کتنے کی ملی سو روپے کی اب ہوگا کیا ہم سو روپے دیں گے کمپنی کو پچیس روپے ملیں گے تو پچھتر روپے کدھر گئے وہ گئے ان درمیان والی لوگوں میں جنہیں ہم میڈل مین کہتے ہیں تھرڈ پرسنٹ کہتے ہیں اب کمپنی کیا کہتے ہیں کمپنی جو اڑتی ہے ڈریکٹ عوام کو اپنے ساتھ دیفینیٹلی جب یہ والا کام عوام کرے گی تو یہ والا پیسہ بھی تو نہیں جائے گا جب یہ پیسہ نہیں جائے گا تو یہ ہی پیسہ اٹھا کے کمپنی عوام کو دینا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے عوام امپاور ہوگی نہ کمپنی کو جیب سے دینا پڑتے ہیں اور نہ ہی کمپنی کو فری کا پیسہ دیتی ہے بلکہ جتنی آپ کے ریفرنس سے سیل ہوتی ہے کمپنی اس کے اوپر کومیشن دیتی ہے کیونکہ کوئی بھی دکان ہے جس کے اوپر جتنی زیادہ سیل ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ پروفٹ ہوتی ہے یہ تو آپ خود سمجھداریں سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ سسٹم میں آغاز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اور بہت اچھے اچھے پلیٹ فارم میں ورک کر سکتے ہیں لیکن اتنے چھوٹے پیکجز سے سٹار نہیں کر پائیں گے پھر آپ کو ہیوی اماؤنٹ سے شاپنگ کرنا پڑے گی فرض کریں اگر آپ ہمارے ساتھ اغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چار پیکج ہیں اور ہر بندے کے لیے فورڈے بل ہیں تین ہزار سات ہزار بارہ ہزار اور سترہ ہزار یہ چار پیکج ہیں کسی بھی ایک پیکج سے آپ اپنی مرضی سے سٹار لے سکتے ہیں اور اس کی بھی آپ کو پروڈاکس ملیں گی ہیلتھ کے ریلیٹڈ آن لائن سٹور پہ جائیں آپ پلی سٹور پہ جا کے ایکو نیکس ایک بار سرچ کریں جیسے دوسری ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایپ مل جائے گی اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ایک ہزار پلس پروڈاکس آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے دیکھنے کو جس میں سے آپ پیکجز میں جو ہے سپیسیفک پروڈاکس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اپنے سینڈیا سے رابطہ کر کے فرض کریں آپ نے تین ہزار پیسے اغاز کیا اور تین ہزار پیسے اغاز کیا تو اس کی آپ کو پروڈاکس ملی ساتھ میں آپ کو لائف ٹائم کی ایک دو مہینے ایک سال کی نہیں بلکہ زندگی بار فرض کریں آپ نے خود اغاز کیا تین ہزار سے اور اپنے ساتھ دو لوگوں کو جوئن کروا دیا تین تین ہزار سے اس نے تین ہزار پیسے اغاز کیا تو آپ کے ریفرنس کمپنی کی سیل ہوئی جو یہ کام کر رہے تھے وہی آپ نے کم کر دیا اور اس نے بھی آپ کے ساتھ اغاز کیا تین ہزار پیس کی یہاں پہ سیل ہوگی اب ٹوٹل آپ نے دو لوگوں کو اسی کام کا مشورہ دیا مشورہ کیسے میں بوتل پیئے تو فریدی صاحب کا ایک بوتل کے ساتھ ایک روپیہ ہوتا ہے تو ایک دن کا فریدی صاحب ایک کروڑ روپیہ کما جاتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اب ہمیں مشورے کے ہی پیسے آئیں گے اور یہ ایک سو چونتی سالہ پرانی انڈسٹری ہے آج کی نہیں ہے مزاک نہیں ہے ٹینشن کی کوئی بار نہیں ہے آپ نے فرض کرے تین ہزار پیسے ایک بندے کو جوائن کروایا اس نے تین ہزار پی کی کمپنی سے پروڈکٹ لی اور وہ کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر بن گیا آپ کمپنی دس سیکنڈ میں آپ کو یہاں سے سات سو روپے دے گی دوسرے دوست کو جوائن کروایا سات سو روپے آپ کو یہاں سے آگیا آپ کے نیچے ایک پیر بنا جوڑا بنا پانچ سو روپے آپ کو یہاں سے بھی آئیں گے انڈریک تھرڈی پرسنٹ یہ کمیشن ہوتا ہے آپ کا جو آپ کو مشورہ دینے کے اوپر ملتا ہے یعنی کہ سو روپے کے ساتھ پیس روپے اور یہاں پہ آپ کو سو روپے کے ساتھ پانچ سوری اکیس پرسنٹ آتا ہے یعنی کہ سو روپے کی سیل ہوگی آپ کی ٹیم میں تو اکیس روپے آپ کو آئیں گے یہ اکیس پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں آپ نے دو لوگوں کو جوائن کروایا ٹوٹل کمپنی کی دیا اس نے اپنے دو لوگوں کو آپ نے کام تو نہیں کیا ان کو تو انیس سو جیسے آپ کو آیا آ گیا لیکن آپ کا یہ پھر پیئر بن گیا پانچ سو روپے آپ کو یہاں سے آئیں گے آپ کا یہ پیئر بن گیا پانچ سو روپے آپ کو یہاں سے آئیں گے پانچ سو پانچ سو ہزار روپے آپ کو آئے جیسے کیونکہ آپ کی ٹیم میں سیل ہوئی ہے فری میں نہیں آئے آپ نے کسی سے انویسٹمنٹ نہیں لی اب اس سے آگے جتنا بھی کام ہوگا 21% آپ کو کمیشن آئے گا چاہے آپ کام کر رہے ہو یا نہیں اگر آپ کی ٹیم میں کام ہو رہا ہے اور کامیاب لوگ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں اپنے ایک سسٹم بناتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں اب دیکھیں نا یہ پیر بنا پائنسو آگئے 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 2000 پر آپ کو کمیشن آیا آیا کہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی ٹیم میں سیل ہوئی ہے جیسے ایک فیکٹری میں سپروائزر ٹیم کو کنٹرول کرتا ہے ان سے کام کرواتا ہے آپ بھی سیم اسی طریقے سے اپنی ٹیم کو پہلے ٹیم بنائیں گے پھر آپ ٹیم چلائیں گے بہت سیمپل سا کام ہے کسی بھی سسٹم میں آپ جب جاتے ہیں کوئی بھی بزنس ڈارڈ کرتے ہیں تو آپ کو لوگ تو چاہیے آپ دکان بنائیں گے آپ کو کسٹمر چاہیے آپ بس لے لیں گے وہاں پہ آپ کو سواری چاہیے سکول بنائیں گے آپ کو سٹوڈنٹ چاہیے کالج بنائیں گے سٹوڈنٹ چاہیے یونیورسٹری بنا لیں سٹوڈنٹ چاہیے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لوگوں کے سوا ہو سکے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی سسٹم بنایا نہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے خود کی ٹیم بنا لے جائے کسی کی ٹیم بن گئے خود کی ٹیم بنائیں گے تو خوابوں کو پورا کریں گے کسی کی ٹیم بنیں گے تو اس کی خوابوں کو پورا کریں گے فرق صرف اتنا سا ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو کام نہیں کر پاؤں گا یا مجھ سے کام نہیں ہوگا میرا سوشل سرکل نہیں ہے میں تو کر لوں آگے نہ بنا تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کریں یہ آپ نے آغاز کیا اور اپنے ساتھ دو لوگوں کو صرف پورے مہینے میں جوائن کروایا پورے مہینے میں اور دوسرے مہینے میں اپنے ساتھ دو لوگوں کو جوائن کروایا آپ نے نہیں کروایا اور اگر آپ یہ پورے مہینے میں نہیں کروا پاتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سال بھی نہ کرواتا ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسٹیبیشن آپ کی لائف ٹیم کی ہے تیسرے مہینے ان چار لوگوں نے چار کو جوائن کروایا تو آٹھ ہو گئے چوتھے مہینے نے آٹھ نے آٹھ کو مشورہ دیا سولہ ہو گئے کیونکہ یہ مشورہ دینے سے پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے پانچوے مہینے 32 ہو گئے چھٹے مہینے 64 ہو گئے ساتوے مہینے 128 یاد رکھئے گا ہمیشہ نیٹورکنگ میں ضرب لگتی ہے اور یہاں پہ بھی ضرب لگے گی جمع نہیں ہو گا اسی لئے یہ بڑھتے جا رہے ہیں پانچ سو بارہ ہو گئے دسوے مہینے 1024 ہو گئے گیاروے مہینے 2048 ہو گئے 12 مہینے 496 ہو گئے اور 13 مہینے صرف ایک سال اور ایک مہینے کی کلکولیشن دیکھ لیں 892 لوگوں کا نیٹورک بنتا ہے یہ دیکھیں آپ نے دو لوگوں کو جوین کروایا ٹیم آپ کی دو لوگوں کی ہے جوڑا آپ کا ایک ہے اور پر پیئر کمپنی آپ کو کتنا دیتی ہے پانچ سو روپے اس نے اپنے دو لوگوں کو جوین کروایا اور اس نے اپنے دو لوگوں کو یہ آپ کا پیئر بنا اور یہ آپ کا پیئر بنا پانچ سو آپ کو یہاں سے آئیں گے پانچ سو آپ کو یہاں سے آئیں گے اسی طریقے سے 892 لوگوں کا نیٹورک بنا چار ہزار چینوے پیئر بنا ہافیس کی ٹیم چار ہزار چینوے کی بنیں گی پر پیئر کمپنی کتنا دیتی ہے پانچ سو اگر اس کو ضرب دیں پانچ سو سے تو بیس لاکھ اٹھالیس ہزار روپے ارنگ آپ کی بنتی ہے تیرہویں مہینے کی جو یہاں سے آپ کما جاتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس سسٹم کا ایسا بنیں بلکہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی ٹیم بنی آپ کا ایک سسٹم بنی آپ نے ایک سسٹم بنایا اور اس کی سیل کی وجہ سے آپ کو کمیشن آیا اور یہ فارمولہ ہے کامیاب لوگوں کا اگر آپ کامیاب ہونا کہتے ہیں تو کس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں چلیئے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کے علاوہ رنگس اچیو کرنے کے اوپر کمپنی کی طرف سے کیا کیا تحاف دیا جاتے ہیں جی بڑی بڑی کمپنیاں دیکھ لیں جہاں پہ 80 ہزار 80 ہزار 70 ہزار 60 ہزار 40 ہزار سے جوینکز ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فکس اچیومنٹ نہیں ہے مطلب آپ کو ٹارگیٹس ملا ایک مہینے کا کیس میں اگر اتنی سیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو ریوارڈ ملے گا اگر آپ ایک دن لیٹ ہو گئے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن ایکو نیکس میں ایسا نہیں ہے آپ کو ہر رنگ کے اوپر فکس اچیومنٹ ملتی ہے جس دن آپ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں ایک سال میں رنگ کمپلیٹ کریں گے اسی دن آپ کا ریوارڈ بین ہو جائے گا میں بتاتا ہوں کیسے فرض کریں یہ آپ نے راج کیا اور اپنے ساتھ دو لوگوں کو جوین کیا ٹھیک ہے یہ آپ کے دو لوگ ہیں لیکن پیئر آپ کا ایک ہے جوڑا ایک ہے یہاں سے آپ کو پیئر کا پانچ سو آتا ہے وہاں سے اگر آپ کے ساتھ دو تین تین ازار سے جوین ہوتے ہیں تو تیس پوائنٹس آتے ہیں اسی طریقے سے اس نے اپنے دو لوگوں کو جوین کر رہا ہے اب آپ کی ٹیم میں کام ہوا تیس پوائنٹس پیئر بننے سے یہاں سے آئیں گے تیس پوائنٹس آپ کو یہاں سے آئیں گے فرض کریں جہاں پہ آپ کا پیئر بننے گا پانچ سو آئے گا وہاں سے آپ کو تیس پوائنٹس بھی آئیں گے اگر یہیں پہ سات ہزار والا پیئر بننے گا چھالیس پوائنٹس آئیں گے بارہ ہزار والا پیئر بننے گا انہتر پوائنٹس آئیں گے سترہ والا بننے گا بانوے پوائنٹس آئیں گے یہی پوائنٹس بڑھ کے جیسے ہی چار سو ساٹھ پوائنٹس پروٹل ہو جائیں گے یہ دیکھیں انہتر پوائنٹس ہو چکے بیس پیئر آپ کے میچ ہوں گے تو چار سو ساٹھ پوائنٹس ہوں گے رینک آپ کا براؤنز ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو کمپنی کے طرف سے تین ہزار پی کا ریوارڈ وین ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی وین کر چکا ہے تو میری ٹیم میں تقریباً دو سو پلس لوگ براؤنز ہو چکے ہیں اور اسی طریقے سے نو سو بیس پوائنٹس پہ پہنچیں گے رینک آپ کا سلور ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو چھ ہزار پی کا ریوارڈ ملے گا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کسی نے وین کیا ہے تو میرے بھائی اس ٹیم میری ٹیم میں تقریباً ساٹھ سے ستر لوگ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے جب آپ تیش سو پوائنٹس پہ پہنچیں گے اور یہ پیچھے والے ملا کے زیرو سے نہیں تیش سو کرنے نو سو بیس ملا کے ٹوٹل تیش سو آپ کا رینک گولڈ ہو جائے گا اور گولڈ رینک کے اوپر آپ کو پندرہ آزار روپے کا ریوارڈ ملے گا یاد رکھیں یہاں تک آپ کو کیش ریوارڈ ہے اس کے بعد آپ کو فیزیکل روارڈ ملیں گے مطلب کیسے آپ جیسے انہتر سو پوائنٹس پہ پہنچیں گے رینک آپ کا پلٹینیم ہوگا یہاں پہ پنتالیس ہزار کی مالیت کی آپ کو بائک ملے گی اس کے بعد جیسے ہی آپ بانوے سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کا رینک ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایپل کا فون روارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی مالیت کا اگر بائک وینر کہیں تو میری ٹیم میں اس ٹیم اٹھارہ لوگ ہو چکے ہیں اور اگر آپ ایمبیسڈر کی بات کریں تو اس ٹیم میری ٹیم میں الحمدللہ چار لوگ ایمبیسڈر ہو چکے ہیں اور اگر آپ بات کریں بتیس ہزار دو سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں تو رینک آپ کا گلوپل ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل ٹور وین ہو جاتا ہے اور یہ میری ٹیم میں دو لوگ ہو چکے ہیں اور اگر آپ بات کریں ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو مہران کار ون ہو جاتی ہے جو کہ آلریڈی میں کمپنی سے ون کر چکا ہوں میں یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں یہ بات یاد رکھئے گا آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور میں یہاں پہ یہ کر کے پہنچ چکا ہوں لے چکا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں فیصل بلوچی کونیکس یوٹیوب پہ آپ کو مکمل انفرمیشن اس کی وہاں پہ بھی مل جائے گی اس کے بعد آفری رینک کمرا چار لاکھ ساٹھ ہزار پوائنٹس کی اوپر تو یہاں پہ آپ کا رینک رویل کرونی بیسٹڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کی ہنڈا سٹی کار ون ہو جاتی ہے جو کہ انشاءاللہ میرے ٹارگٹ ہے آٹھ سے نو مہینوں تک میں یہاں پہ پہ پہنچ جاؤں گا اگر میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں کام آپ کا بنتا ہے تیرہ مہینے کا بیس لاکھ اٹھالیس ہزار روپے کی آپ کی ارننگ بنتی ہے یہ ریوارڈ آپ کے بنتے ہیں چالیس لاکھ روپے کے قریب ٹوٹل بنتے ہیں ساٹھ لاکھ میں کہتا ہوں آپ نے تیرہ مہینوں میں نہیں فرض کریں دو سالوں میں اگر زیادہ ٹائم لگا دیا دو سالوں میں کر لیا اور یہ ساٹھ لاکھ نہیں صرف تیس لاکھ روپے بھی کما گیا میں اس سے زیادہ کما چکا ہوں اس عرصے میں اس سے کم عرصے میں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیونکہ میں تو سی لاکھ کما چکا ہوں اور آپ فرض کریں اگر دو سالوں میں ساٹھ لاکھ کماتے ہیں اور اس کو بھی ہاف کر دیں تیس لاکھ روپے کماتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ایک جاگ پرسن جو بیس سے بائیس سالوں کے بعد پینچن لے کے آتا ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوتی آپ یہاں سے یہ گھر بیٹھے بے شک آپ جاگ کریں سٹوڈنٹ ہیں میل ہیں فی میل ہیں ہاؤس لائف ہیں ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے لیکن یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک ایک چیز پہلے کلیر کر رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے کہ میک یور ٹیم ٹھیک ہے میک یور ٹیم کہ آپ کی ٹیم کیسے بنے گی آپ کہتے ہوں گے اتنا پیسہ کیسے آ سکتا ہے اگر ایسے آتا تو کوئی جوب کیوں کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں یہ آپ نے آغاز کیا اور آپ نے آتا ہی ساتھ دو لوگوں کو جوائن کروایا اس سے آگے ٹیم بننا شروع ہوئی بڑھنا شروع ہوئی اس سائٹ پہ آپ کے سو لوگ ہو گئے اور اس سائٹ پہ بڑھتے بڑھتے یہ تھوڑا سلو کام کیا ستر لوگ ہو گئے اب یہ ستر لوگ ہیں یہ محنت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اپنی ٹیم بنا رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں شیل کروا رہے ہیں فرض کریں ایک دن میں ستر لوگوں کے ساتھ اگر صرف دس لوگ جوائن ہوں تو دس لوگ اس سائٹ پہ میچ کریں گے تو دس پیر بن جائیں گے پر پیر کمپنی آپ کو کتنا دے رہی ہے اگر دس کو آپ ضربے پانچ سو کریں تو ایک دن کا آپ کا پانچ ہزار روپے کمیشن بنتا ہے اس کو کہتے ہیں سمارٹ ورگ یہیں پہ یہ بڑھتے بڑھتے آپ دو سو ہو جائیں فرض کریں دو سو میں سے فرض کریں صرف اور صرف بیس لوگ جوائن ہوں ایک دن میں تو آپ کے بیس پیر میچ کریں گے پر پیر کتنا ہے پانچ سو پانچ سو کو بیس سے ضرب دیں تو ایک دن کا آپ کا دس ہزار روپے کمیشن بنتی ہے یہی اور اس ٹیم میرے ساتھ الحمدللہ انیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر دن میں صرف میرے ساتھ ساتھ جوائننگ بھی ہوں تو ایک دن کا تیس ہزار روپے ارنگ بنتی ہے سو جوائننگ ہوں تو پچاس ہزار روپے ارنگ بنتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو ریزلٹ ملے گا جی تو انڈ پہ ہم بات کریں گے کہ تین ہزار سات ہزار بارہ ہزار اور سترہ ہزار والے پیکج کا کیا فیدہ ہے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں گائیڈ کر سکتا ہوں سیلیکٹ آپ نے اپنی ذات کے لیے خود کرنا ہے کیونکہ انیس ہزار لوگوں نے خود سیلیکٹ کیا ہے تو آپ بھی خود کریں گے ویسے سسٹم میں ساٹھ ہزار پلس لوگ کام کر رہے ہیں فرض کریں اگر آپ تین ہزار والا پیکج کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک دن کا میکسیمم آپ پانچ ہزار روپے کھما سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور اس کے اوپر پہلے چار پیئر روزانہ آپ کو اکیس پرسنٹ آئے گا پہلے چار پیئر آپ کو اکیس پرسنٹ آئے گا اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنیں گے وہ آپ کو آٹھ پرسنٹ کے حساب سے آئے گا فرض کریں پہلے آپ کے چار پیئر جو بنے ایک دن میں ان کا آپ کو آئے گا پانچ پانچ سو روپے اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنے اگر آپ کا تین ہزار والا پیکج ہے وہ آپ کو آج پرسنٹ ہو جائے گا جو کہ راؤنڈ باؤٹ دو سو کے قریب ہوگا ٹھیک ہے پیئر آپ کا بنا محنت آپ کی تھی سٹرگل آپ کی تھی لیکن آپ کا پیکج چھوٹا تھا تو اس لئے آپ کا یہ پیئر ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر یہ آپ سات ہزار والا پیکج کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ بارہ ہزار دو سو روپے کما سکتے ہیں پہلے روزانہ دس پیئر آپ کو اکیس پرسنٹ آئے گا اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنیں گے یہ آپ کو نو پرسنٹ آئے گا یہ آپ دیکھ لیں یہ پیئر یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے جیسے آپ کا پیکج بڑھتا جا رہا ہے اور لیمیٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اس تین ہزار سے آپ ٹیم ورک جو آپ کا یہاں پہ پیئر بنا پھر پیئر بنا پھر پیئر بنا پانچ ہزار تک جا سکتے ہیں اگر آپ کا چھ ہزار آ گیا تو آپ کو پانچ ہزار ملے گا اوپر والا ہزار جو ہے وہ آپ کا فلاش اوٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی لیمیٹ اکسیڈ ہو گئے اسی طریقے سے سات ہزار والے پیکج اگر ایک دن کا آپ کو کمیشن ٹیم سے بنا بارہ ہزار تین سو بارہ ہزار دو سو آپ کو ملیں گے اس میں سے سو روپے جو ہیں وہ فلاش اوٹ ہو جائیں گے اگر آپ کا پیکج ہے بارہ ہزار والا تو اس کے اوپر آپ ستائیس ہزار نو سو روپے ایک دن کے کم آ سکتے ہیں یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں منتھلی نہیں بات کر رہا کیونکہ ہماری ڈیلی بیس اپنے گئے آج کام کرو گیا آج ہی آپ کو کمیشن مل جائے گا پہلے پندرہ پیئر روزانہ آپ کو اکیس پرسنٹ آئے گا اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنیں گے وہ آپ کو دس پرسنٹ آئے گا اور ستائیس ہزار نو سو کی لیمٹ ہے اگر آپ پیکج کرتے ہیں سترہ ہزار والا تو پہلے بیس پیئر روزانہ یعنی کہ آج آپ کے پچیس پیئر بنیں پہلے بیس پیئر آپ کو اکیس پرسنٹ آئے گا اس کے بعد جو پانچ پیئر بجتے ہیں وہ آپ کو گیارہ پرسنٹ کے حساب سے آئے گا اور پچاس ہزار روپے پر ڈے آپ کما سکتے ہیں منتھلی کی بات کریں تو تین ہزار والے پیکج پر آپ ڈیلڑھ لاکھ روپے کما سکتے ہیں میکسیمم ٹیم ورک سے خود جتنا بھی کرو گے ملے گا اور اگر سترہ ہزار والا پیکج ہے تو اس کے اوپر آپ ایک دن کا پچاس ہزار روپے ساری پندرہ لاکھ روپے کما سکتے ہیں میکسیمم ایک دن کا پچاس ہزار منتھلی پندرہ لاکھ روپے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ اس پیکج کا آپ کا فائدہ فرض کریں آپ کا سترہ ہزار والا پیکج ہے اور آپ کی ٹیم کے کسی ممبر کا تین ہزار والا پیکج ہے تو آپ کو جہاں پہ مطلب ایک دن میں پچاس ہزار کما سکتے ہیں آپ کا ٹیم ممبر اگر آپ سے اچھا بھی کام کر رہا ہے پھر بھی اسے پانچ ہزار سے اوپر نہیں آئیں گے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یاد رکھئے گا آپ کی ٹیم میں جو پیکج ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو کمیشن آئے گی فرض کریں آپ کا تین ہزار والا پیکج ہے اور آپ کے ساتھ کوئی سترہ ہزار سے اغاز کرتا ہے تو ستائیس سو ساٹھ روپے آپ کو کمیشن آئے گا ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ کوئی تین ہزار سے اغاز کرتا ہے تو اس سے آپ کو سات سو روپے کمیشن آئے گا ٹھیک ہے اور یہ پیر جو بنے گا یہ تیس پوائنٹس میچ ہوں گے اس کے بانوے پوائنٹس ہیں اور اس کے تیس پوائنٹس ہیں یہ تیس پوائنٹس میچ ہوں گے پانچ سو روپے آپ کو کمیشن آیا جائے گا باقی انہتر پوائنٹس آپ کے پینڈنگ ہو جائیں گے یہ رہ جائیں گے ضائع نہیں ہوں گے یہ بندہ جوائن کروائے جا آپ اپنی رائٹ سائٹ پہ جیسے ہی جوائن کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کی ٹیم بنے گا اور یہاں سے پھر آپ کا پیئر میچ کرے گا پانچ سو روپے آپ کو آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے چھالیس پوائنٹس رہ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے بڑے پیکش سے زائے نہیں ہوتا آپ کسی بھی پیکش اپنی ٹیم میں کوئی بھی دوست جوائن کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک آٹو سپیل کا بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت پلس پوائنٹ ہے اگر یہ کسی کو سمجھ آج ہے تو وہ کسی اور سسٹم میں جائے گا نہیں اور کسی ٹائم کے بعد تھوڑا دائم نہیں لگائے گا جوائننگ کرنے میں